تو دوستا آج کے ہماری یہ جو ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم اس موضوع پر بات کریں گے کہ ہمارا یہ جو ٹی آئی جی کی ویلڈنگ مشین ہوتی ہے اس کی گیس کا پریشر اگر لو ہو جاتا ہے یہ ٹارچ میں گیس کا پریشر اگر لو ہو جاتا ہے یا بلکل کام ہی نہیں کر رہا ہوتا ہے یا بلکل زیرو ہوتا ہے تو اس میں اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے اور اس کو کس طرح حال کیا جاتا ہے میں نے کل بھی ایک ویڈیو بنائی تھی اسی موضوع پر ویلڈنگ مشین کے موضوع پر اس کا مسئلہ تھا کہ اس کا یہ جو ڈسپلی ہے وہ کام نہیں کر رہا تھا اور اس کا وہ جو آؤٹ پوٹ تھی ویلڈنگ مشین کے جو آؤٹ پوٹ ہوتی ہے جس سے ہم ویلڈنگ کرتے ہیں وہ بھی کام نہیں کر رہی تھی تو جن دوستوں کے ساتھ ایسا کچھ مسئلہ پیش آتا ہے تو وہ میری وہ پچھلی والی ویڈیو ضرور دیکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اچھا لگے کر دے کے آپ کا معلومات میں اضافہ ہوگا تو آئیے دوستو بات کرتے ہیں کہ ہمارا یہ جو گیس کا پریشر ہے کیوں لو ہو جاتا ہے اور اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے اور اس کو کس طرح حل کیا جاتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں یہ دیکھیں وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں ایک سولینائٹ وال لگ ہوتا ہے آپ اس کے سائٹ سے دکھاتے ہیں یہ جو سکرو ٹائک بنا ہوا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس میں سولینائٹ وال ہوتا ہے اس قسم کا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ گیس اور مطلب گیس کا پریشر ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے یہ دوستو بیس وولٹ پہ اپریٹ ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی وولٹیج چیک کی جاتی ہے کہ اس تک جب ہم آپریٹ کرتے ہیں جب ہم یہ والا بٹن دباتے ہیں تو ہمیں یہاں وولٹیج کتنی مل رہی ہوتی ہے ہمیں ایکچولی یہاں وولٹیج دو سو بیس وولٹ ہی ملنی چاہیے تو اگر ہمیں پراپر وولٹیج مل رہی ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ہم پیچھے سے اس کو ٹریس کرتے ہیں کہ کہاں سے سرکٹ میں اس کا پرابلم آ رہا ہے آپ اس کو وال کو کھول کے بھی چیک کر سکتے ہیں میں نے تو یہ ایکسٹرہ لیا ہوا تھا اس کو میں نے چینج کر دیا ہے لیکن ہمارا یہ والا وال بھی بلکل ٹھیک تھا میں نے جب ہمارا وال نہیں کام کر رہا تھا تو میں نے وولٹیج چیک کی تو وولٹیج نہیں آ رہی تھی تو اس کا ریزن کیا تھا کہ یہ دیکھیں ابھی میں جب بٹن پرس کروں گا ادھر سپارک ہوگا یہ ایکسٹرہ میں پاور جنریٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ڈی سی پاور کو جنریٹ کرتا ہے اور جو ہمیں ٹی آئی جی کی آگے تھنکسن راڈ میں ادھر ملتی ہے یہ وہ پاور ہوتی ہے جو ٹی آئی جی کے راڈ میں ہمیں سپارک ملتا ہے یہ ادھر سے کنٹرول ہوتی ہے اگر ٹی آئی جی کے راڈ میں ہمیں سپارک اچھے سے نہیں ملتا تو اس کا بھی ریزن یہ ہو سکتا ہے یہ جو سپارک ٹائپ بنے ہوتے ہیں ان کو مطلب آپ جنریٹر ریک ٹائپ کا کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ ڈی سی وولٹیج کو جنریٹ کرتے ہیں اس میں اس کرانٹ میں اس سپارک میں جنریٹ کرتے ہیں تو اگر ان کا یہ جو آپ کو گیپ نظر آ رہا ہوگا یہ دیکھیں میں اولی مچین کو بند کروں آپ کو پھر پتھاتا ہوں یہ دیکھیں ان کے درمیان یہ گیپ ہوتا ہے یہ گیپ بعض اوقات جب آپ مسلسل استعمال کرتے ہیں تو یہ سپارک کی وجہ سے یہ گیپ یا زیادہ ہو سکتا ہے یا اس کے دونوں سائیڈ ہیں یہ ختم ہو سکتی ہیں کاربن کی وجہ سے اس میں کچرہ آ جاتا ہے یہ خراب ہو سکتی ہیں تو اگر آپ کا گیس کا پریشر اچھے سے نہیں آ رہا یا آپ کا گیس کا پریشر بلکل ہے ہی نہیں تو سب سے پہلے آپ یہ کام کریں کہ ان کو سپارک پلک کو کھولیں دونوں سائیڈ سے اس کے نٹ لگے ہوئی ہیں اس کو لوس کر کے آپ اس کو باہر نکال لیں اور باہر نکال کے اس کو ریگمار کے ذریعے ساف کر لیں ساف کر کے ان میں اتنا گیپ ہونا چاہیے یہ دیکھیں تقریباً ہاف ایم ایم بنتا ہے ہاف ایم سے ایک ایم ایم تک اس سے زیادہ گیپ ہوگا تو یہ مشین ایک تو شور زیادہ کرے گی اور دوسرا شولہ زیادہ دے گی اور تیسرا جو ہے ہمارے یہ جو ٹارچ ہے اس کی پاور بھی اچھے سے نہیں ہوگی اور جو سب سے مین ریزن ہے وہ ہمارا یہ جو سولینائٹ وال ہے یہ کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے تو امید ہے دوست آپ کو بات کی سمجھ آگی ہوگی کہ ہمارا سولینائٹ وال اگر کام نہیں کر رہا گا اس کا پریشر لو ہے یا بلکل آئی نہیں رہا تو اس کی کیا ریزن ہو سکتی ہے اور اس کو کس طرح حل کیا جا سکتا ہے ہمارے 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 ہوگا